جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان احمدہو اللہ تطابع النعم وعوذ بہی من العذاب والنقم اشحد واللہ الہ الا اللہ وحدہو اللہ الشریق علا مخالفتاً للجاہدین ومعان الظل مقتلین و اغراراً بے انہو رب العالمین و اشحد ان محمدًا عبده و رسوله صادق الامین ختم به النبیین و ارثله رحمت للعالمین و صل اللہ علیہ و آلہی اجمعین و اجمعل احسانہو ایلی موسیقوں میں بعد اللہ و نفسی بے تقوی اللہ توسع کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں ان کو تقویہ الہی کی طرف ایہ میں سوگواری فاطمیہ کے عنوان سے ہم نے خواتین اور ان کے حدود کے بارے میں کہ ان کے حقوق کیا ہیں ہجاب کیسا ہونا چاہیے ان کے حیاء یہ آج دنیا کا ایک مہم ترین موضوع ہے اور دنیا فیمنزم کے نام سے ویمن امپاورمنٹ کے نام سے خواتین کے حقوق کو ضائع کر رہی ہے جیسا کہ ہم سب اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہیں کہ فلسفہ غرب عورت ایک لجن کی طرح ہے عورت کا مقام صرف مرد کو سکون دینے کے مقام میں لائے جاتا ہے یہ دنیاوی فلسفے عورتوں کے بارے میں جو رائج ہیں اور عورت کو جو ایک مخصوص ٹول بنا کر اپنے خواہشات کا لوگ استعمال یا یوں کہا جائے کی اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں اسلام اس چیز کا مونکر ہے برعکس دنیا نے اسلام کے اوپر کی چڑھو چھا لیں کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا اسلام کے نزدیک عورت کے کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام کے نزدیک عورت ایک گھر کا ایک گھر کی نوکرہ نہیں یوں کہا جائے کہ بچے پالنے والی بیوی سیٹر جیسے کہا جاتا ہے وہ ہے بس لیکن در حقیقت اجتماع میں اسلام کے مسلمانوں کے اجتماع میں اسلام کی نگاہ میں ویمن انپاورمنٹ جو اسلام نے عورت کو دیا ہے مرد کے برابر ہو گیا ہے کہ عورت پیچھے نہیں ہے کسی میدان میں چاہے وہ فرہنگی میدان چاہے وہ سیاسی میدان چاہے وہ اختصادی میدان ہو عورت کا مقام مرد کے برابر ہے حتیٰ کہ آپ عبادی مقام پر بھی دیکھیں گے عبادت کے میدان میں بھی عورت برابر کے ساتھ چلتی ہے حجاب حکم اسلامی ہے حجاب کا جو کانسپٹ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ صرف اور صرف عورتوں کی بھلائی کے لئے ہے اس کی عزت کے لئے اس کے عبرو کے لئے حفظ عبرو کے لئے قرآن نے کافی وسیع پیمانے پر عورت کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اگر آپ الہی عبادتوں کے اوپر نگاہ کریں گے جو نماز ہے اور دوسری عبادت ہیں نماز کے بارے میں خدا دو تین جملوں میں ختم کر دیا ہے یہ نماز کے بارے میں لیکن جب یہی قرآن عورت کی شان کے بارے میں ڈسکشن شروع کیا ہے ای ٹو زیٹ تک عورتوں کے بارے میں سور عالی عمران میں سور نیسا نیسا خود سور کا نام خود نیسا ہے نیسا ہے نیسا سور مریم میں مریم کے اسمات کے بارے میں سور نور جس کے اندر کافی خاتون کو جامعے میں کس طریقے سے رہنا چاہیے ایک عورت کیسے زندگی کرنا چاہیے اس کے حدود کیا ہیں اس کے لیمٹس کتنے ہونی چاہیے کس کے ساتھ وہ فرانکلی پیکنگ جتے کہا جائے وہ رکھ سکتی ہے کس کے ساتھ نہیں رکھ سکتی یہ قرآن بیان کر رہا ہے اس میں ہم جانے کی قرآن ویلیو کتنی لگا رہے عورت کی سب سے بڑی چیز ہے کہ ویلیو لگایا جائے جب اس کی ویلیو گران خدر ہوگی تو سمجھو کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے اہمیت آج مفاسد اخلاقی میں دنیا پڑھی ہوئی ہے مفاسد اخلاقی زنا نمہرموں سے ارتباط عورتوں کے حقوق کا ضائع ہونا انہیں بلکل کیچڑ کی طرح حیثیت دینا لجن فلسفہ گرب میں عورت کو یہی مقام دیا گیا تھا اور کچھ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی حتی اگر زمانے جاہلیت میں دیکھیں گے عورت ننگ تھی یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی جس کے نتیجہ یہ تھا کہ بچی پیدا ہوتی تھی اسے سیدھا خبر کی آگوش میں دے دیا آیتا تھا باپ اپنی آگوش میں نہیں لیتا تھا اس کے لئے شرم کی بات تھی سیدھا اٹھا کر اپنے آگوش میں لیے بغیر خبر کی آگوش میں کر دیتا خران اعلان کر رہا ہے ایزے لوگوں کو اینہ تذہبون کس طرف تم جا رہے تمہارا راستہ کہاں پر ہے تو خدا نے پیغمبر اکرم کو بیٹی دیا اور کوسر سے خطاب کیا کوسر کوسر انلیمیٹیڈ کوسر اسی کو کہتے ہیں کثیر کہتے ہیں زیادہ بہت زیادہ کوسر انلیمیٹیڈ ہم نے تمہیں انلیمیٹیڈ دیا بہت زیادہ ایک بیٹی دی اللہ نے اسے انلیمیٹیڈ کہہ رہا ہے انلیمیٹیڈ رحمت انلیمیٹیڈ برکت نسل خداوند مطال نے اسی حضرت زہرہ کے ذریعے سے آج نسل سادات کی حفاظت کی اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو کیسے شکر ادا کرو نماز پڑھو رب اپنے رب کے لئے نماز پڑھو ونہار نہر کرو نہر کرو اونٹ کٹو تقسیم کرو لوگوں کے اندر اور یاد رکھو اِنَّ شَهَانِعَكَهُوَ الْعَبْدَرِ جو تمہیں تانہ دیتے تھے اس لڑکی کی وجہ سے جو تمہیں تانہ دیتے تھے وہ لوگ ابتر ہوں گے ابتر یعنی جس میں نقص ناقص ابتر نہ پایا چاہے تانہ دینے والوں کے آج نسلیں ختم ہو چکی ہیں تانہ اس لئے کہا جاتا ہے خدرِ الٰہی خدا کی طرف خدا کی نعمتوں کی خدر کیا جائے عورت نعمت ہے لڑکی نعمت ہے اسے اسی انداز سے تربیت کیا جائے جیتا ہے خدا چاہتا ہے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا لڑکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ سوال کرے گا میں نے تجھے ایک بیٹی دیا تھا جو رحمت خدای نعمت تو اس کا جواب دے تو انہیں کیا کیا لڑکی بے ہجاب گئے تو انہیں اسے کنٹرول نہیں کیا تربیت نہیں کی لڑکی گندگی کی طرف گئے تو انہیں کنٹرول نہیں کیا جواب دینا پڑتا اس لئے روایتوں میں ہیں بیشترین ماں باپ جو جہنم میں پھیکے جائیں گے انہیں کی اولاد کی وجہ سے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یعنی وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے خداینا خاصتہ اولاد بگڑ گئی بے نمازی ہو گئی بے دین ہو گئی بے حیاء ہو گئی اولاد اجاب نہیں ہے خدا نخاصتہ حرام کی طرف چلے جائے خداوند مطعال اس عدم تربیت کی بنا پر جہنم بھیجے گا جہنم میں ڈالے گا گناہ کا سارے کا سارا عذاب تم پر نہیں ہوگا لیکن چونکہ تم نے تربیت نہیں کی اس لئے تم خدای نعمتوں کے حق دار نہیں ہو تم نے اللہ کی نعمت کو ضائع کیا تم نے اللہ کی نعمت کو اسراف کیا راہ خدا میں نہیں لگایا ایک دینی زندگی نہیں دیا ایک حیاء والی زندگی نہیں دیا آج ہمارے معاشرے کا برا حال اسی میں خدا نخاصتہ اگر ہجاب کم ہو جائے اور اب یاد رکھیں ماحول ہمارا کوئی دینی ماحول نہیں ہے نون اسلامک ماحول ہے نون اسلامک ماحول یعنی بے پردہ نون اسلامک ماحول یعنی ہر ایک کے ساتھ فری ہو جانا آفس میں چاہے وہ سکولز میں چاہے وہ کالجز میں ایک سخت راستہ ہمارے جوان لڑکے اور لڑکیوں کے تامنے ہے اور انفورچنیٹلی ہمارے پاس ان کی دینی کانسلنگ بھی نہیں ہے ادارے ہیں ہمارے پاس لیکن دینی کانسلنگ نہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کے جوانی کے مسائل کو حل کرتا ہے سورہ نور اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے کافی ہمیں پیغامات ملتے ہیں اس کے اندر سورہ نور میں پروردگار گائیڈ لائنز دے رہا ہے کہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے صرف عورتوں کو نہیں گائیڈ لائنز دے حتی مردوں کو بھی کہ مرد کیسے ہونا چاہیے انہیں کیا کرنا چاہیے سورہ نور میں آیت تیس اور اکتیس تھرٹی این تھرٹی ون یہ دو آیت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے دونوں کو ایک ہی پیغام ہے لیکن عورتوں کے لیے خود زیادہ ایکسٹر گائیڈ لائنز ہیں اللہ کی طرف سے اس کو اوپر نگاہ کرنا اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے خداوند مطال سب سے پہلے اگر شروع کر رہا ہے ان حکموں کے بارے میں ہجاب وغیرہ کے مردوں سے شروع کر رہا ہے خدا کہہ رہا ہے خل للمؤمنین یا غزو من ابسارہم کہ پیغمبر مؤمنین سے کہہ دو کہ یا غزو من ابسارہم یا غزو یعنی اپنے نگاہوں کو نیچے کر اپنے نگاہوں کو بند کر ان ابسارہم ویحفظو فروجہم اور اپنے دامن کی حفاظت کرے ذالک ازگلہم اسی میں ان کی بھلائی ہے ان کی پاکیسی میں وَالْقِنَّ اللَّهَ خَبِيرُمْ بِمُعْيَسْنَوْمْ یا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ہر چیز مومن سے خطاب ہوتا ہے مسلمان سے خطاب ہوتا ہے مومن اور مسلمان مسلمان کہتے ہیں تسلیم ہو جانے والے کو اسلام یعنی تسلیم ہونے والا مذہب مسلمان یعنی خدا کے سامنے تسلیم ہو جانے والا اسی سے اسلام بہت پیارا لفظ ہے یہ اسلام اور جب ایک مسلمان ایک مومن خدا کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے یعنی اب اس کے اختیار میں نہیں ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے اگر خدا کہے گا کہ شراب حرام ہے مسلمان کے لئے شراب حرام ہے اور خدا کہے زنا حرام ہے مسلمان کے لئے زنا حرام جوہ حرام ہے تو جوہ حرام ہے نماز واجب ہے تو نماز واجب ہے یعنی اب اس کی زندگی حرام و حلال خدای میار پر ہوگا اپنے میار پر اسے کہتے ہیں تسلیم ہو جانا اگر انسان مسلمان کہے اپنے آپ کو نعوذ باللہ شراب پی ہے نعوذ باللہ حرام کاری کے پیچھے جائے پھر مسلمان نہیں یعنی تسلیم نہیں اللہ کے سامنے مسلمان نہیں اسی طریقے سے مومنین خدا جب مومنین سے خطاب کرتا ہے بڑے حکم دیتا ہے بہت بڑے شریفانہ حکم شرافت مندانہ حکم چھوٹے موٹے حکم نہیں ہیں مومنین کے لئے بڑے حکم جاہے دل کفار مومنین سے کہے گا جہاد کرو مومنین سے کہے گا کیے کام کرو بڑے کام کرو ولایت کی طرف آو فلاں طرف بڑے کام مومنین کے لئے ان کے سٹیٹس کے مطابق خدا وند مطالب بیان کر رہا ہے تو یہ بھی مومنین کی شرافت خل المومنین مومنین سے کہو یہ تک کہہ رہا ہے پیغمبر پیغمبر سے کہہ رہا ہے خدا کہ مومنین سے کہو جا کر اپنے نگاہوں کو نیچے کرو ایک خوبصورت لڑکی سامنے آئی ایک خوبصورت خاتم سامنے آئی اگنور کرو نیچے کرو نگاہوں بند کرو اسے مراد نگاہوں کے پردوں کو نیچے کرو کہ تمہاری نگاہ اس پر ٹک نہ جائیں اگر آپ تفسیر میں جائیں گے اس کے تو ایک بڑا واقعہ ایک جوان لڑکا سڑک سے گزر رہا تھا ایک خوبصورت عورت سامنے سے آ رہی تھی دیکھا اس نے نگاہ ٹک گئی دیکھتا گیا دیکھتا گیا آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ کسی دیوار یا خاردار شہ سے ٹکرایا ٹکرا کر ناک وغیرہ زخمی ہوئی خون بہنے لگا اسے بڑا عجیب دکھائے اس نے یہ ایک خاطرہ پیغمبر سے جا کر شیئر کیا کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ میں آ رہا تھا ایک خوبصورت لڑکی تھی دیکھتا رہ گیا مار لگ گیا مجھے ایسا ہو اس وقت یہ آیت نازم ہوئی یہ آیت نازم ہوئی کیونکہ یہ نگاہیں چرنے والی ہوتی ہیں ہمیشہ نیجل بلاغم میں آپ دیکھیں عورت ذات ایک خوبصورت ذات ہمیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی افاظت کریں ورنہ یہ خوبصورتی امام سے بھی ہٹا دیتی ہے خود امام سے ہٹا دیتی ہے معصوم سے ایک مردہ امیر المومنین تشریف فرما تھے مسجد کے سہن میں چند لوگ آگئے بات کرنے کے لئے امیر المومنین سے بات کرنے لگے مسجد کوفہ تھی یا امام کا آنگن تھا آنگن کے باہر تھا معمولاً جب لوگ آتے ہیں دروازہ کھولایا تھا تھوڑی دیتے دروازے پہ ٹھہر کر بات کرتے ہیں یا کچھ تھا کچھ درس ٹائپ کا تھا کہیں پڑتا ہی خوبصورت عورت گزرے تھی جسے ایک آدمی سر پلٹا کر عورت کو دیکھنے لگا یعنی لوگوں کی نگاہیں امام سے ہٹ کر اس عورت کی طرف چلے گئی تو امام کے طرف جو امام گفتگو کر رہتے ہیں اس طرف کوئی کونسنٹریٹ نہیں کر رہا تھا امام مولوی کی بات نہیں کر رہا امام کی بات کر رہا کونسا امام علی امیر المومنین سید الوسیقین ایک عورت نے لوگوں کے نگاہوں کو امام سے اٹھا دیا تو امام اب کیا کرتے ہیں درس ادامہ دیں گے تو ان کی کانوں میں نہیں جا رہا ہے ان کے ذہن میں پوری عورت بیٹھی ہوئی ہے امام نے فرمایا امام نے ایک تنس کی طور پر یا یوں کہہ جائے ایک کنائے کی طور پر امام نے فرمایا کہ مردوں کی نگاہیں چرنے والی نگاہیں ہوتی ہیں یعنی ہمیشہ نگاہیں لگی رہتی ہیں ادھر ادھر تم اپنی نگاہوں کو نیچے کرو امام فرما دے نیچے کرو اگر کسی عورت کو تم دیکھتے ہو خوبصورت ہے وہ بھی تمہاری بیوی جیسی ہے جو اللہ نے تمہاری بیوی پیدا کیا وہ ایک عورت جب بھی تم اسے دیکھو اپنی بیوی کی طرف جاؤ دیکھیں کتنا اچھا طریقہ امام لوگوں کو ذہنوں کو اٹھاتے ہیں ایک فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں امام فکر کی طرف کہ جوان ڈیسپوائنٹ نہ ہو کیونکہ زیادہ ترین آج دنیا کے جو مفاسد اخلاقی جیسے کہا جاتا ہے اخلاقی کرائمز کسی بینا پر بہتر یعنی مد مخابل دونوں طرف بدحجابی یا بے حجابی کا اثر یہ سب پیدا کر دیں یغزوز یغزو من ابسورہ ان سے کہو کہ اپنی آنکھیں کے پردے کو بند نہیں کر لو نیچے کر لو سامنے سے عورت آگئے نیچے کرو نیچے رکھ کے بات کرو شرافت کی انتہائی علامت یہ ہے کہ انسان کسی نامحرم کے نگاہ سے نگاہ ملا کر نہ بات کرو نیچے رکھیں رزیل لوگ جسے ہماری زبن میں یا گندے یا دوسری جو بھی اس کے نام دیے جاتے ہیں ان لوگوں میں اور شریفوں میں فرق یہ ہوتا ہے رزیل اور شریف شریر اور شریف میں فرق یہ ہوتا ہے شریف انسان کسی کے نامحرم کے نگاہوں میں نگاہ ڈال کر بات نہیں کرتا نیچے رکھتا ہے اس کے آواز میں ہجاب ہوتا ہے اس کے آنکھوں پر ہجاب ہوتا ہے اس کے حرکات میں ہجاب ہوتا ہے حرکات میں بھی ہجاب ہوتا ہے یہ نہیں کہ آج کل یعنی انسان اپنے آپ کو اوور سمارٹ بنانے کے خاطر نامحرموں سے ٹھہر کر جو بات کرتا ہے کبھی بدن کا ایک حصہ ہلتا ہے کبھی اوپر کا حصہ ہلتا ہے کبھی ہاتھ اوپر نیچے ہلتے ہیں یہ طریقہ شریف طریقہ نہیں ہے اومنین کی شرافت کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ نہیں آرام سے بات کریں نگاہ نیچے رکھ پر بات کریں یہ شرافت یہ جسے ہمارے جوانوں کے زبان میں کہا جاتا ہے ہمارے جوانوں کے زبان میں انفلوینس کرنے کے لئے ایکشنز کو زیادہ کیا جاتا ہے انفلوینس کرنے کے لئے اپنے باتوں کے ذریعے سے انفلوینس اپنے حرکات کے ذریعے سے انفلوینس کرنے کے لئے یہ انفلوینس نہیں یہ بدتمیدی ہے یہ شرافت یہ یہ کہ ہم عدب کے ساتھ بات کریں وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور وہ اپنی حفاظت کریں اپنے دامن کی حفاظت میں فُروج ظاہراً اگر لوگوی معنی میں دیکھا جائے فُروج دو حصوں کے بیج میں شگافت ہونا سپیس پایا جانا لیکن خنایتاً اس کو کہتے ہیں فُروج یعنی شرمگاہ کو کہتے ہیں فُروج یعنی شرمگاہ کو کہتے ہیں چھٹوے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی ان آیتوں میں جہاں جہاں پر بھی لفظ فُروج آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو زنا سے بچا کر رکھنا جہاں جہاں پر بھی فُروج آیا ہے اس آیت میں نگاہ کو بچا کر رکھنا ہے امام فرماتے ہیں یعنی انسان جس طریقے سے اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے اسی طریقے سے انسان اپنی نگاہوں کو بھی بچا ہے خدا ماف کرے ہم سب کو کہ زنا صرف اور صرف دو جسم ملنے کا نام نہیں ہے وہ تو زنا ہوگا خدا اگر کوئی بیچولر کے ساتھ زنا ہو جائے تو اس کی حد الگ ہے اگر کوئی خدا زنا محسنہ ہو جائے شادی شدہ کے ساتھ اس کی سزا تو ختل ہے یا تلوار سے گردن اڑھانا یا ہاتھ پیر بان کر پہاڑ پی سے پیٹ دینا ختل ہے سزا موت ہے اس کے لئے لیکن زنا صرف دو جسموں ملنے کا نام نہیں ہے زنا کے وارائٹیز ہوتے ہیں پہلا زنا زنا بال فکر ہے یعنی ذہن کے اندر کسی عورت کو لانا یا کوئی عورت مرد کو لانا اس کے ساتھ نعوذ باللہ بد اخلاقیات کا انجام دینا یہ زنا بال فکر کہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے حرام ہے لیکن کسی نامہرم عورت کو اپنے ذہن میں لانا وہ بھی لوگ یہ حرام ہے گناہ نہیں ہے لیکن مخدم گناہ یہ ہے فکر میں اگر میں کسی کو ختل کروں تو گناہ نہیں ہے غصہ جب انسان کو آتا ہے انسان کروت کا یہ عالم ہوتا ہے کبھی رشتہ داروں کو مار دیتا ہے کبھی دوستوں کو مار دیتا ہے کبھی دنیا کو ختم گصے کا عالم یہ گصہ اور جو فکر میں اس کے چل رہا ہے یہ گناہ نہیں ہے لیکن مخدم ہے گناہ ہو سکتا ہے وہ مار نہیں سکتا ہے لیکن ڈیمیج پہنچا سکتا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طریقے سے یہ فکر میں جب زنا کا تصور خائم ہوتا ہے تو یہ گناہ لیکن اس لئے وہ گناہ پریکٹیکل گناہ نہیں فکری گناہ ہو سکتا ہے یہ فکری گناہ تمہیں پریکٹیکل کے اوپر مجبور کر دیں ہو سکتا ہے تمہیں باہر کی طرف پھینچ لے جائیں ہو سکتا ہے کسی عورت کی طرف تمہیں نگاہ کرنے پر مجبور کریں ہو سکتا ہے عورت کے ساتھ تجاوز کرنے پر اگر سالم ہو تو یہ سپورٹ کرتی ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے سالم فکر اگر فکر نوزو بللہ کرپٹڈ ہو اس کے اصلاح نہیں ہو سکتا رہی ہے تو اس کے لئے کافی مشکلات ہوئیں اگر اصلاح کرنا چاہے تو کافی وقت لگے گا بہت سارا ریاضیت کرنا پڑے اپنی پروٹیکشن کرنا پڑے اپنی حفاظت کرنا پڑے ایک فکر کے لحاظ سے ہو دوسرا زنا بالعویون آنکھوں کے لحاظ سے زنا آنکھوں کے لحاظ سے زنا ایسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں دیکھنا غلط نگاہیں نگاہیں چرنا یہ سب آنکھوں کے لحاظ سے گانے والیوں کو دیکھنا ناشنے والیوں کو دیکھنا اور نجن اس طریقے کے آنکھوں کے لحاظ سے زنا ہے بہت ساری چیز ہیں مثلا خدا اینخ خاصتہ کوئی عورت یا کوئی مرد کوئی ایسے انگل سے سو رہا ہے یا سو رہی ہے جیسے انسان دیکھ لیں اور اسے شہوید بھپا کریں یہ نگاہوں کا زنا ہے اسے پریز کرنا چاہیے کانوں سے زنا وہ باتیں سننا جس کے ذریعے سے انسان کے تحریک کو ابھارے جذبات کو ابھارے تو یہ بیسک کنٹرول کافی ضروری ہے کیونکہ یہی چیزیں فساد اخلاقی پیدا کرتی ہے فساد اخلاقی گھر کے اندر کرپشن آجاتا ہے اخلاقی آت میں گھر کے باہر انسان پھر محفوظ نہیں رہتا لڑکیاں محفوظ نہیں رہتی لڑکے محفوظ نہیں رہتے یہ سارے کے سارے مشکلات ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں اسی لئے قرآن مومنین سے سب سے پہلے خطاب یعنی ہم لوگوں سے مردوں سے خطاب کر بعد میں عورتوں سے لیکن عورتوں کے لئے کافی وسیع ہے جو ایک خطبے میں نہیں آئندہ کے خطبوں میں بھی اس کو میں بیان کروں گا پھر مومنین عورتوں سے کہہ رہا ہے خدا پیغمبر مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کیا کہہ دو یغزوزنا من عبصار ویحفظنا فروجہ سیم حق جو اللہ نے مردوں کو دیا ہے ویح عورتوں کو بھی دیا ہے یغزوزنا ان سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں یغزوزنا من عبصار اس طریقے سے مرد کو جایز نہیں ہے کہ وہ ایک نمہرم عورت کو دیکھیں عورت کو بھی جایز نہیں لیکن شہری حکم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے عورت کا پردہ کتنا ہونا چاہیے مراجوں کے نزدیک بعض مراج کہتے ہیں کہ بالوں کی اگنے کی جگہ تھی یہاں سے تھڈی تک عورت اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور ہاتھ کلائیون تک یعنی اتنا ہاتھ کلائیون تک کھلا رکھ سکتے باقی نہیں جائز نہیں اس کے لئے پیر دکھانا کمر دکھانا جائز نہیں جو ہماری پاس معمولاً ایک رسم ہندی جسے کہا جاتا ہے ہندی رسومات میں سے ایک کپڑا ساڑی جسے کہا جاتا ہے وہ عورتیں پہنتی ہیں اس میں کمر وغیرہ ظاہر ہوتی یا بدن کے عزہ کو ظاہر کریں اس لئے خدا کہہ رہا ہے ان سے کہو کہ ان کی نگاہوں کو نیچے رہے وہ بھی مرد کو نہ دیکھ مرد کو مثلاً مرد کے بدن کی طرف گردن کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے عورت کو بھی جائز نہیں ہے جتنا ہو سکے مرد کے لئے بھی جاب ہے آج میں اس آیت کو تھوڑی بہت تشریح کر دیتا ہوں لیکن اصل اس کے تفسیر اس کے جو مفاہم اور اس کے پیغامت اگلے جمعے میں بھی اس کے بعد والے جمعے میں بھی وَيَحْفَذْنَا فُرُوجَهُون سیم پیغام جو اللہ نے مردوں کو دیا ہے عورتوں کو بھی دے رہا ہے ان سے کہو کہ ان کے فروج کی حفاظت یعنی پاک دامن رہے آلودہ نہ خدا نخاستہ کل کے دن کوئی الزام لگا دے اس پر کہ یہ بچلن عورتیں تھی اس طریقے کا کوئی حرف نہ تم اپنے آپ کو بچاؤ تم اپنے آپ ایسی جگہوں پر نہ جاؤ جیسے تمہارے لئے انگلی اٹھنا پڑے کیونکہ امام علی نیجل بلغم فرماتے من دخل مداخل سو ات توہما جو بھی گندی جگہوں پر جائے گا بری جگہوں پر جائے گا وہ بدنام ہوگا بدنام ہوگا پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا ایسی جگہوں سے احتیاط کر نہ جاؤ مرد زیادہ تر ان جگہوں سے احتیاط کر جب عورتوں کی جگہ ہوتی نہیں جانا چاہیے عورتیں مردوں کی جگہوں سے احتیاط کر نہیں جانا چاہیے احتیاط کر اپنی عزت اپنی عبرو خود حفاظت کرنا چاہیے آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے آج تیکنولوجی کی دنیا آج سوشل میڈیا کی شہروں میں ملکوں کے اندر پائے جاتے جو اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لڑکیوں کو ٹرپ کیا جاتا ہے عورتوں کو ٹرپ کیا جاتا شادی شدہ عورتوں کو ٹرپ کیا جاتا ہے انہیں ان کی شوہریت سے باہر لائے جاتا ہے ان کے حدود سے باہر لائے جاتا اس کے ساتھ پھر ایک زلط ہو جاتی ہے بعد میں رسوائی ہوتی ہے بہت سارے کیسز ہم سنتے ہیں کہ کتنا برا ہوتا ہے ہم جب سنتے ہم یہ احساس نہیں کرتے کہ کوئی نہ کوئی جال ڈال کر ہمارے بھی گھروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے ہمیں احساس نہیں احتیاط کرنا چاہیے اس لئے جب تک انسان کے پاس غیرت نہ ہو انسان کے پاس حیاء نہ ہو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا امام حسین کی ایک مشہور معروف عدیث جس میں آپ لوگ دیکھا ہوگا عورت کی کنڈیشن دیکھ کر اس کے مرد کی غیرت کا اندازہ لگایا جائے کہ کتنا غیرت دار مرد ہے ایک عورت اگر بہجاب باہر آ رہی ہے پورا حجاب حجاب ویسٹ والا حجاب نہیں ٹائٹ مانٹو ٹائٹ کپڑے آج کل جو کپڑے کا دور شروع ہو آئے کہ کپڑے پہننے کے بعد پتا نہیں چلتا کہ جسم یا کپڑے یعنی اتنا جسم لگے بدن چھپا ہو اس کے جو پارٹ سوتے ہیں بدن کے چھپے ہو معلوم نہ ہو فگر معلوم نہ ہو ایسا چھپا انداز اس کا میاں غیرت دار ہے لیکن ایک عورت باہر آئی ہے نام کے لیے حجاب شال ڈال لے بال دکھ رہے ہیں کپڑے ٹائٹ ہیں اور اوپر چڑھے میں کس سے اندازہ لگا اس کے غیرت کا اندازہ لگ نہیں ہوتا ہجاب خانون ہے ہجاب کا خانون ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہجاب کروں گا لیکن میری مردی کا ہجاب کروں ہجاب کا خانون خدا بتا اللہ کیا کہہ رہے پھر ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زینت کو اپنی سوائے اس کے جو ظاہر ہے مثلا چہرہ جو ابھی میں نے بتایا تھا امام خمینی کے ندی چہرہ کوئی ہاتھ نہیں عورت دکھا سکتی لیکن اس چہرے کے اوپر شہوانی نگر ڈالنا حرام چہرہ دکھا سکتی ہاتھ دکھا سکتی ہاتھ مطلب پورا کلائیاں اس طرح پنجے دکھا سکتی بعض مہاراجوں کے ندی وہ بھی نہیں پورا چھپانا ہے جتنا ظاہر ہے اتھنا یہ نہیں کہ زبردستی فٹنگز کو ظاہر کیا جائے غلط بات ہے یہ آج دنیا چاہتی ہے کہ عورت ایک جلب توجہ کا مخم بن جائے وومن انپورمنٹ کے لحاظ سے نہیں بلکہ وومن ایکسپوس کے لحاظ سے اس کے بدن کے ایکسپوس کے لحاظ تاکہ لوگوں کو جلب کریں اپنا پروڈیکٹ بیچنے کے لئے آج عورت ٹول بنی ہوئی ہے ہر ایڈویٹائزمنٹ میں آج عورت ٹول بنی ہوئی ہے ہر مقام پر عورت کو ٹول بنایا گیا لیکن عورت نہیں سمجھتی عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ میری عزت ہے یہ مجھے بڑھایا جا رہا ہے میں دنیا کی مشہور عورت بن جاؤں گی دنیا میں فیمس ہو جاؤں گی دنیا اصل ٹول ہے یہ صرف چند سال کا ٹول ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا معاملہ ختم ہو جاتا لیکن عورت کو جو حقوق اسلام نے دی ہے جسے ویمین رائٹس کہا جاتا ہے ویمین انپاورمنٹ ان کے بارے میں میں آئندہ چل کر آئندہ کے خدموں میں میں آپ سے ڈسکرز کروں گا ویمین انپاورمنٹ یا ویمین رائٹس جسے کہا جاتا ہے وہ اصل اسلام کیا بتانا چاہتا ہے اور ہم کیا مطلب لیتے ہم خوران کی آیت کو لے کر ویسٹ کے لحاظ سے تفسیر کرتے اس کو مثلا اس آیت کو ہم نے لیا ویسٹ کے لحاظ سے تفسیر کیا اس میں خدا وند مطال کہہ رہا ہے یا اغزوز نمی نبس اور ہن ہم نے ویسٹ کے لحاظ سے تفسیر کیا یعنی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو یعنی عورت پیچھے رہنے والی شای ہے ویسٹ کہتا ہے عورت آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں سینہ بسینہ ٹھہریں جس طریقے سے مر ٹھہرتا ہے وہ ایسے ٹھہریں ہیا نام کا جو لفظ ویسٹ کے یعنی یوں کہا جائے بدترین فرہنگ میں اس کی ڈکشنری سے نکال دیا گیا اور اسلام ڈکشنری کے عورت کے ڈکشنری میں سب سے پہلا لفظ جو رکھا گیا وہ حیاء کا ہے حیاء حیاء محفوظ رکھنا ہے تو ہم آیت کو اگر قرآن سے پڑھیں گے اس کا ترجمہ و تفسیر اگر ویسٹ سے لیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آگا کانٹی ڈیکٹری ہوگا پورا پورا الٹھا ہو جائے گا سمجھ میں نہیں آگا ویسٹ کی بات اچھی لگے گی صرف جوانی کہتا تک اچھی لگے جوانی کہتا آپ انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں جو پرانے women ان پاور منٹ کے زیل میں جو مفاسد اخلاقی پائے گئے جو پینتالیس سال کے اوپر کے عورتیں چالیس سال کے اوپر کے عورتیں جنہوں نے اپنے women امپاورمنٹ یا فیمنزم کے نام پر اپنی زندگی کو ویسٹ کے ہاتھ میں دے کر ویسٹ کی طریقے سے زندگی کیا تھا آج ان کے بیانات اٹھا کر دیکھیں پچھتا رہی ہیں خود خوشی کر لیتی پچھتا رہی ہیں کہ ہم نے غلط کیا یہ ہماری اچھی زندگی نہیں تھی ہمیں یوز کیا گیا ہمیں ٹول بنائے گیا یہ عورتوں کا بیان آپ دیکھیں اٹھا کر ہر چیز میں آپ کو یہاں سے گائیڈ نہیں کر سکتا اشارہ کر سکتا ہوں آج تک بتا دیں بے ایمان عورت مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والی اسلام کو اسلام کے راستے پر چلنے والی کسی نے بیتا بھی یا بیچینی کے بیانات دیے ہوں جس میں اس کی زندگی سے کھیلا گیا ہو عبرو رہتی ہو اسلام میں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے اسلام سکون کا نفس موچمائن کا مذہب ایسا نفس موچمائن ایسا نفس موچمائن جو نفس امارہ کو لہت مار کر آگیا اور موچمائن زندگی عورتوں کی مردوں کی اسلام کے اندر سب سے زیادہ ظلم ہونے والا مذہب اسلام اور سب سے زیادہ سکون سے گزرنے والا مذہب اسلام اس لئے اسلام حرام و حلال کے خوانین اسلام کے پاس حدود شہری ہیں اسلام کے پاس بہت سارے اس طریقے کے خوانین ہیں انشاءاللہ اس آیت میں جو خداون دے متعلنے سورہ نور کی اکتیسویں آیت اگر ہو سکے تو آپ لوگ جائیں قرآن میں دیکھیں اس کی کمنٹری بھی دیکھیں یا یوں کہ جائے تفسیر بھی دیکھیں سورہ نور کی اکتیسویں آیت بہت اچھے پوائنٹس ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو اگلے جمعے سے یہ سمجھ دیں میں آسانی ہوگی یہ کیا پروردگار کس طریقے سے پیغام دے رہا ہے کیونکہ آج سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نسلیں ضائع ہو رہی ہیں نسلیں کیسے ضائع ہو رہی ہیں اسی کے ذریعے سے کہ انسان ازدواجی خانون سب سے مہم ترین خانون ہیں شادی کے خوانین جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک دو ہفتوں کے بعد یہ بحث ہمارے درمیان آئے گی کہ جوان کی شادی کے مسائل کی شادی کے علامتیں کیا ہیں کی کس کیا جوان کو کس عمر میں شادی کرنی چاہیے کیسے بچانا چاہیے اپنے آپ کو یا جو آج جامعے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ شادی اتنی ایج کے بعد ہونی چاہیے شادی پہلی کی بہت دوسری کی ہونی چاہیے شادی یعنی خوش نہ کچھ یہ سب چیزوں کی علاوہ شادی کے کیا خوران کیا کائٹیریا بیان کر رہا ہے ایک جوان کو کیسی لائف جینی چاہیے پاک لائف کیسی یا اپنا یوں کہا جائے کہ اپنی شریک حیات یعنی لائف پارٹنر جس کا ترجمہ ہوتا ہے شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کیسا انتخاب کرنا چاہیے انتخاب کیسا اس میں ماں باب کا کتنا رول ہونا چاہیے خود اپنا کتنا رول ہونا چاہیے مرضی کس کی ہونی چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لائف پارٹنر انتخاب کرنا ماں باب کو پسند نہیں لڑکے کو پسند یہاں پر کیا کرنا چاہیے اس طریقے کہ باتیں ہمارے لئے جوانوں کے یہ بہت ضروری ہے تاکہ معلوم رہیں کہ آج کے دور میں ہمیں کیسے چلنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ جیسا ساری دنیا ایک ٹریک پر جا رہی ہے تم ضرور نہیں کہ اسی ٹریک پر چلو اکثر ہم لا یا آقلون بہت سارے لوگوں کے پاس آقل نہیں ان کے پاس شعور نہیں ہے لا یا فقہ ہون ان کے پاس صحیح فکر نہیں فہم نہیں اگر قرآن کو اپنا کائٹیریا بنائیں گے ہماری زندگی اچھی ہے اگر قرآن کے نسخوں پر ہم چلیں گے ہماری زندگی سموت رنگ گے لذت کے ساتھ جائے گی دنیا آخرت کی لذت اس میں پائی جائے گی اگر نہیں خدا نخص بہت سارے لوگ ہوتے جو ایک لڑکی سے شادی کرتے یا ایک لڑکے سے شادی کرتے لیکن شادی کے بعد ان کی نگاہیں چرنے لگتی ہیں دوسری لڑکیوں کی طرف دوسری لڑکوں کی طرف یہ زندگی حیوان کی زندگی سے بھی بتر پیور لائف جس کے اندر ہمارے اندر کوئی دھبا نہ کوئی انگلی نہ اٹھائیں اس کے اندر یہ گندگی ہے کوئی انگلی نہ اسے کہتے ہیں پیور لائف پیور لائف کرنے کے لئے ہمیں خوران کی طرف دیکھو میں انشاءاللہ جیسا کہ ہر سال ہم لوگ ان ایام میں شہادت حضرت زہرہ مردی یا فاطمہ زہرہ سے یعنی جو تیرہ جمادی لوگ سے بیس جمادی ثانی تک معمولا جو جمعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کو بیان کریں اس بار انشاءاللہ ہم ان دو آیت اس سے ہٹ کر اور دو تین آیت کی طرف نگاہ کریں شادی کے آیت کے اوپر نگاہ کریں زندگی کے آیت کے اوپر نگاہ کریں کس صریح اسلام زندگی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی خوسر اللہ الَّذین آمن وعمل الصالحات وتواسو بالحاق وتواسو بالساب اللہ مصد اللہ 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 اشہدو ان لا الہ اللہ وہده لا شريک له والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا عبی الخاسم المصدفى محمد اللہ 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 بنا بی طالب وعلا فاطمہ الذہرہ سیدتا نساء العالمین وعلا الحسن والحسین سیدے الشباب اہل الجنہ وعلي ابن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلي بن موسی ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی والحجت الخلف القائم المنتظر المهدی سيكون به اللہ كل الدین حجل اللہ تعالی فرج تقول اللہ ایوها المؤمنون لعلكم تفلحون ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وعطائد القرب وینہ عن الفحشاء والمنکر والباغی يعیزكم لعلكم تذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفات ورائیت الناس يدغلون فی دل اللہ افواجا وسب بحمد ربك واستغفر انه كان طوابا صلاح